اس اٹھاروے بجٹ کی چرچہ میں مجھے بھاگ لینے کا موقع ملا ہے میں تہہ دل سے آپ کا عفنندن کرتا ہوں دھنیواد دیتا ہوں مہود ہے یہ بجٹ اس دیش کے ایک سو پچیس کروڑ لوگوں کی سنہرے بھرشکی کلپنا کو ساکار کرنے والا بجٹ ہے مہود ہے یہ بجٹ اس دیش کے گریبوں کو ساماجک اور آرثک سرکشہ دینے والا بجٹ ہے مہود ہے یہ بجٹ اس دیش کے دین دکھیوں کی چنتہ کو دور کرنے والا بجٹ ہے مہود ہے یہ بجٹ مہلاؤں کو سمان اور شکتی بدان کرنے والا بجٹ ہے مہود ہے یواؤں کو روجگار اور سوروجگار کی دشا دینے والا کسانوں کو ان کی محنت کا یدھوچت سمان دینے والا پچاس کروڑ گریب اور مدھیم برگیے لوگوں کو سواست کی چنتہ سے مفت کرنے والا بھارت ماتا کو پرم بیبھو کے شکھر پر ستھاپت کرنے والا یہ بجٹ میں ماننی پردھان منتری جی کا ماننی ویت منتری جی کا بہت بہت سواگت اور ربینندن کرتا ہوں مہود ہے آج اس دیش کے ایک سو پچیس کروڑ دیشواسی نا صرف اپنے بھوشے کے سنہرے سپنے کے لیے کھلی آنکھوں سے سپنا دیکھ رہے ہیں بلکہ اس سرکار کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اس دیش کو آگے بڑھانے کا کارے کر رہے ہیں جب سے اس دیش پر دوہجار اٹھارہ میں بجٹ پیش ہونے کے بعد چرچہ ہو رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں وپکشی دل کے مطروں میں ایک ہہاکار سمجھ گیا ہے ایک اور پوری دیش کی جنتہ اس بجٹ کو لے کر جہ جہ کار کر رہی ہے وہیں دوسری اور وپکشی دل پر ہہاکار مچا ہوا ہے انہیں چنتہ ستا رہی ہے انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ دس کروڑ پریواروں کو پچاس کروڑ اس دیش کے لوگوں کے لیے پانچ لاکھ روپے تک کی علاج کی ویوستہ یہ سرکار کیسے کر پائے گی انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس بات کو تو اس دیش کی جنتہ نے دوہجار چودہ کے چناؤں میں ہی سمجھ لیا تھا اور اسی لیے انہیں آج وہاں بیٹھانے کا ندنہ ہے دوہجار چودہ کے چناؤں میں دیش کی جنتہ نے کیا ہے مہود ہے یہ بھروسہ نہیں ہو پا رہا ہے انہیں کہ کیسے اس دیش کی سرکار کسانوں کی لاغت مولی کا ڈیڑھ گنا کسانوں کو ان کی فصل کے روپ میں بھکتان کرے گی مہود ہے انہیں بھروسہ تب بھی نہیں ہوا تھا جب ماننی پردھان منتری جی نے نوٹ بندی ماننی پردھان منتری جی نے ڈی مونٹائزیشن اور اس کے بعد جی ایسٹی جیسا عدبت دیشت میں کرانتی کادی نرنے کیا تھا لیکن اس دیش کی جنتہ کا بھروسہ اس سرکار کے ساتھ اور دیشت میں لیے نرنےوں کے ساتھ ماننی پردھان منتری جی کے ساتھ رہا ہے اور لگاتار چاہے راجیوں کے چناؤں کے پرنام ہو چاہے سفلتہ پوروک جی ایسٹی کا سویکار کرنا دی مونٹائزیشن کے بعد اس اردیش کی ارثی ووستہ کا تیجی سے آگے بڑھنا اس کا ایک بہت بڑا پرمان ہے ہماری نیتیاں آپ کو سمجھ میں نہ آئے یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے ہماری نیتیوں کو آپ نہ سمجھیں اور بھروسہ نہ کریں یہ بات بھی ہم کو سمجھ میں آتی ہے ہماری نیتیوں کی آپ آلوچ نہ کریں لوگتندر نے یہ ادھیکار آپ کو دیا ہے ہماری نیتیوں کو سدھار کرنے کے لیے کچھ سجھاو ہو اس آپ کے سجھاووں کا ہم سممان کرتے ہیں لیکن اس دیش کے کروڑوں لاکھوں ایسے گریب پریوار گریب پریستی کے لوگ جو کوئی ٹھیلے پر کہیں چائے بیچ کر کہیں پکوڑا بیچ کر کہیں پوہا بیچ کر اپنے پریوار کا پالن پوشن کر رہا ہے یدی اس کی محنت کا آپ نے مکھول اڑھایا ہے تو یہ دیش اس بات کو سویکار نہیں کرے گا مہدہ آپ بھولے نہیں ہوں گے کہ دو ہزار چہودہ کے چناؤں میں جب آپ نے ایک چائے بیچنے والے کا مزاک اڑایا تو اس دیش نے آپ کو چوانی سیتھوں پر سمٹا کے رکھ دیا تھا آج آپ نے ایک پکوڑے بیچنے والے کی محنت کا مکھول اڑایا ہے آنے والے سمیں میں یہ دیش اس بات کا جواب دے گا اور مجھے بھروسہ ہے آپ کی وہ پکوڑے والا مزاک آپ کو پانچ سیتھوں میں بھی سمٹا دے تو اس دیش کو آشریں نہیں ہوگا مہد ہے اس دیش کے لگ بھگ ہر راج میں اور مجھے لگتا ہے اس دیش کے ہر سانسیت کی ہر کونسٹیٹوینسی میں ایسے انوکیاں ادھارن ہم کو ملتے ہیں جہاں لوگوں نے بہت گریب پرستیتیوں میں تھےلے پر پان کی گمتی پر اپنے پریوار کا پالن پوشن کرنے کی شروعات تھی اور دھیرے دھیرے ان کی محنت ان کی لگن اور ان کی پرتبہ نہ صرف ان کے پریوار کو آرٹھک روپ سے سمپن نہ کیا بلکہ آج وہ اپنے اس چھوٹے سے کام کو بڑا وستار دے کر ایک بزنس کا کام کر رہے ہیں دس دس پچاس پچاس سو سو لوگوں کو نوکری دینے کا کام کر رہے ہیں میں دھنیوات دینا چاہتا ہوں ماننے پردھان منتری جی کا ماننے ویت منتری جی کا جنہوں نے اس دیش میں ایسی نیتیاں بنائیں جس نیتی نے ان یواؤں کو ان گریب پریوار کے لوگوں کی محنت کو سمجھ کر چاہے وہ مدرالون ہو چاہے وہ سٹینڈ اپ انڈیا ہو چاہے وہ سکل انڈیا ہو چاہے ان یہ یوجناؤں کے مادیم سے ایسی پرستیتیوں کا نرمان کہ اس دیش میں رہنے والا ایک گریب ویقتی بھی یہ سپنا دیکھ سکے کہ یدی وہ آگے بڑھ کر محنت کرنا چاہتا ہے تو بھوش میں اس کی آرٹھک سٹیتی بہتر ہو سکتی ہے وہ نوکری کی کتار میں کھڑا ویقتی نہیں نوکری دینے والا ویقتی بن سکتا ہے اس دیش کی میں اس پردھان مندری جی اور ویتر مندری جی کی سوچ کا سمبان کرتا ہوں میں اُدھارن دینا چاہتا ہوں جس پردیش میں آتا ہوں جس لوگ سوا سے میں آتا ہوں ہمارے راجنان گاؤں جلے میں گٹھولا ایک گاؤں ہے جہاں پر لگ بھگ آج سے کئی سال پہلے تیکم ساہو نامک ویقتی نے ایک تھیلے پر پان کی دکان اور چائے بیچنا شروع کیا بعد میں اس نے وہاں پوہا بیچنا شروع کیا اور آج آج وہ اپنی دکان کے مادھیم سے دس سے پندرہ سے بیس لوگوں کو روجگار دے رہا ہے اور شہر سے دور دور سے لوگ اس کے پوہے کا آنند لینے آتے ہیں اسے اپنے کام پر گروہ ہے مہودر رائیپور میں کہیں دور سے آ کر ساہو پولہ جلے بھی سنٹر کی شروعات ساہو جی نے کی اپنے پریوار کے آٹھ لوگوں کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اپنی لگن سے آج اسے ایک فیملی بزنس کا وستار دیا ہے ایسے انیکو ادھارن جہاں ساماج کے انتیم پائیدان پر کھڑا ویقتی اس بات کا سپنا لے کر آگے بڑھا ہے کہ میں اپنی محنت سے اپنی پرتبہ سے اس ساماج میں اور اس دیش کے لیے کوئی بڑا یوگدان کر سکتا مہودر کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا اس کام کو کرنے والا بھاؤ اس کام کو کرنے والے اس ویقتی کی سوچ اس کام کو کرنے والے اس ویقتی کی محنت اور پرتبہ یہ نردھارت کرتی ہے کہ آنے والے سمیں میں وہ کتنا آگے جا سکتا ہے یہ آپ کا درشتری کون ہو سکتا ہے چھوٹا دیکھنے والا یہ آپ کا درشتری کون اور مانسکتا کا پریچائک ہے جو آپ نے مزاک اڑایا ہے پکوڑا بیچنے والے کا میں دھنیواد دینا چاہتا ہوں اور مہودر جہاں تک مانسکتا کی بات آتی ہے مجھے اچانک دھیان آتا ہے اس دیش کے تمام راجنیتک شاستر کے ویدیان اس دیش کے تمام ساماج شاستر کے ویدوان یہ بات مانتے ہیں کہ یدی کسی سرکار کے پاس سب سے کٹن کوئی چنوٹی ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے اس دیش کی مانسکتا میں پریورتن کرنے کی چیشتہ اور مجھے خوشی ہے کہ ہماری سرکار نے ہمارے پردان منتری جی نے ایسی نیدیاں بنائی جو اس دیش کی مانسکتا کو پریورتت کرتے ہوئے ایک بہتر بھارت کی کلپنا کی اور لے کر جا رہی ہے ماننی مہود ہے جب ہم سرکار کی یوجنہوں کو صرف سرکاری یوجنہ نہ سمجھ کر اسے جن آندولن کے روپ میں لوگوں کے بیچ میں لے کر جاتے ہیں تو اس کا کتنا سکھت پرینام ہوتا ہے میں اس صدن کے سرسیوں کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں مہود ہے سوکش بھارت مشن جس کی شروعات ماننی پردان منتری جی نے ناری سمبان کے ایک مہترپونڈ بشاہ کو لے کر کی اوچولا یوجنہ جس میں گرامین چھیتر میں رہنے والی مہلاؤں کو پلیس وائٹ اپ پلیس وائٹ اپ ان کی بس ایک لاس topic ہے اس کے بعد میں ختم کر دوں گا اپنا بشاہ اوچولا یوجنہ صرف گیس سیلنڈر میں سبسیڈی کے مادھیام سے گیس سیلنڈر کی یوجنہ نہیں ہے میں اپنے کونسٹیٹوینسی اپنے لوگ سبا چھیتر راجنام گاؤں اور کبیر دھان دیلے کی بات بتانا چاہتا ہوں جن مہلاؤں کو دن بھر میں کم سے کم چھے گھنٹے لگتے تھے لکڑی بیننے میں دن میں دو بار کا کھانا بنانے میں چولہ جلانے میں آج ان مہلاؤں کے محنت میں کمی آئی ہے اور کافی کم سمیہ پر وہ گیس سیلنڈر کے مادھیام سے اپنے پریوار کا کھانا بنا لیتے ہیں اور آپ سب کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس باقی سمیہ کا اپیوگ وہ کیسے کر رہی ہے مہلاؤں نے سوا سہیتہ سموہ بنایا انہوں نے گاؤں میں سوا سہیتہ سموہ کے مادھیام سے چھوٹی چھوٹی بچت کی انہوں نے لگو اور کٹی رودیوگ چاہے آم کا اچار ہو چاہے پاپڑ ہو اس کو بنا کر مارکٹ میں بیچنا شروع کیا آج وہ مہلائیں اس دیش کی آرثک انتی میں اگرنی بھومکہ نبھا رہی ہیں اور یہی نئی مہد ہے اس دیش کی آرثک انتی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ساماج ایک انتی میں اگرنی بھومکہ نبھائی ہے اس کا ادھارن جب سوچ بھارت مشن کے تحت ماننی پردھان منتری جی نے اس دیش سے آبہن کیا کہ مہلاؤں کے سممان میں اس دیش کے ہر گھر میں شوچالے ہونا چاہیے راجنان گاؤں میں فلواسن یادو جی کا ایک مہلہ سمو ماں بملیشوری مہلہ سمو جس میں لاکھوں مہلائیں جڑی ہیں انہوں نے یہ نینے کیا انہوں نے یہ نینے کیا کہ ہم اپنی سویان کی پرینہ سے بینا سرکاری مدد کے شوچالے اپنے گھر میں بنائیں گے اور جو سرکاری مدد آ رہی ہے اس کو گاؤں کے وکاس میں اس کا اپیوگ کریں گے مہدے ایسے انہیکوں ادھارن جب ماننی پردھان منتری جی چھتیز گڑھ آئے تھے ایک سو چار ورش کی کور بھائی جنہوں نے اپنے گھر میں شوچالے کا نرمان کرنے کے لیے اپنے پشدھن کو بیچنے کا نرنے کیا تھا سویان شریمان پردھان منتری جی نے اس کے چرنس پر چھو کر ان کا سممان کیا تھا میں آج سدن کے مادیم سے ان کے پرتی اپنا آفینندن وقت کرنا چاہتا ہوں مہد ہے ہر گاؤں میں آج ایک کلپنا ہے دیش کے لوگوں میں ہمارا آنے والا سمیہ کا گاؤں کیسا ہو کسانوں کو ان کی لاغت مولے کا ڈیڑھ گناہ ملے یعنی ان کو اپنا باجار میں مال بیچنا ہے تو ان کے گاؤں کے نزدیک جو اگری کلچر گرامین مارکٹ بن رہے ہیں وہاں جا کر وہ بیچ سکتے ہیں مہد ہے ایک نیا بھارت جو نہ صرف اس سرکار کی نیتیوں کے آدھار پر بلکہ اس دیش کے ایک سو پچیس کروڑ لوگوں کی اپیق شاہوں اور آکان شاہوں کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے اور اس بھارت کے نرمان میں اس دیش کا گریب اس دیش کا یوہ اس دیش کی مہلائیں اگری بھونکانے بھائیں انہی شبک کامناوں کے ساتھ میں بہت بہت اب اندن کرتے ہوئے اپنی وانی کو ورام دیتا ہوں بہت بہت